دوستو ہمارے دیش میں ایک سے بڑھ کر ایک چمتکارک مندر ہے اور آئے دن مندروں میں کوئی نہ کوئی چمتکار دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ چمتکار تو اتنے رہا سمائی طریقے سے ہوتے ہیں کہ انہیں ویجیان بھی اندھوشواس نہیں کہہ سکتا دوستو ماتا ستی کے کیون شکتی پیٹوں میں آپ ماتا ویشنو دیوی کی شکتی پیٹ کو جانتے ہوں گے جوالا دیوی کی شکتی پیٹ کو جانتے ہوں گے ماتا پونہ گری کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ماتا کے ایک ایسے شکتی پیٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس سے انسان تو کیا بڑے بڑے ویجیانک بھی حیران ہے دوستو کہتے ہیں کہ ماتا کا ایک ایسا مندر ہے جہاں ایک پتھر سے رکت یعنی کی خون نکلتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی دوران اس مندر کے پاس سے بہنے والی ندی کا رنگ لال ہو جاتا ہے دوستو جب یہ بات ویجیانکوں کو پتا چلی تو وہ اس مندر کی جانچ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے لیکن انہوں نے وہاں پر جو ماتا کا چمتکار دیکھا اس سے ان کی آنکیں چوندھیا گئیں تو دوستو وہ ایسا کون سا مندر ہے وہاں چمتکار کیوں ہوتے ہیں اور ویجیانکوں نے ایسا کیا دیکھا چلیے میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریے پڑھو سولے بیل آئیکن کو آل پر سلیٹ کریے اور نیچے کومنٹ باکس میں جائے ماتا دی جائے ماتا کاماکھیا دوستو اکیابن شکتی پیٹھوں میں ایک ماتا کاماکھیا شکتی پیٹھ بہت ہی پرسید اور چمتکارک ہے کاماکھیا دیوی کا مندر اگھوریوں اور تانترکوں کا گڑھ منا جاتا ہے اسم کی رازدھانی جسپور سے لگبک سات کلومیٹر کی دوری پر استحت یہ شکتی پیٹھ نیل آنچل پروت سے دس کلومیٹر کی دوری پر ہے کاماکھیا مندر سبھی شکتی پیٹھوں کا مہا پیٹھ منا جاتا ہے اس مندر میں دیوی درگا یا ماں امبے کی کوئی مورتی یا فرچتر نہیں دکھائی دے گا بلکہ مندر میں ایک کند بنا ہوا ہے جو کی ہمیشہ فولوں سے ڈھکا رہتا ہے اس کند میں ہمیشہ ہی جل نکلتا رہتا ہے چمتکاروں سے بھرے اس مندر میں دیوی کی یونی پوجہ ہوتی ہے اور یونی بھاگ کے یہاں پر ہونے سے ماتا یہاں پر رجسولہ بھی ہوتی ہے دوستو مندر کے کئی اور رہ سے بھی ہیں چلیے میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاتا ہوں دھرم پرانوں کے انسار کہا جاتا ہے کہ پیتا دوارہ کیا جانے والے یگ کی اگنی میں کود کر ماتا ستی نے آتمدہ کرنے کے بعد جب مہادیو ان کے شو کو لے کر تانڈو کر رہے تھے تب بھگوان وشنو نے مہادیو کے کرود کو شاند کرنے کے لیے اپنے سدرشن چکر سے ماتا ستی کے شو کے ٹکڑے کر دیئے تھے اس سمیں جہاں ماتا ستی کے یونی اور گرب آ کر گرا تھا اسی اس تھان پر مہ کاماکھیا دیوی مندر استحت ہے اس مندر سے جڑی بہت ساری کتھائیں پرچھت ہیں جیسے کی ایک بار کام کے دیو تا کام دیو نے اپنا پروشتہ تو کھو دیا تھا تب اس ستان پر رکھے مہ ستی کے گرب اور یونی کی سہایتہ سے انہیں اپنا پروشتہ تو حاصل ہوا تھا ایک اور کتھا یہ بھی کہتی ہے کہ اس ستان پر بھگوان شیو اور ماتا پارواتی کی پریم کی شروعات ہوئی تھی دوستو جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں استریوں کو ماسک دھرم کے سمیں انہیں اشدھو مانا جاتا ہے اس لیے اس سمیں استری کا مندر میں پروش ورجت ہوتا ہے پرنتو کاماکھیا دیوی مندر میں ایسا نہیں ہوتا اس مندر میں پرتیک ورش امبو باچی میلہ ہوتا ہے جس میں دیش بھر کے تانترک اور اگھوری حصہ لیتے ہیں ایسی مانتا ہے کہ امبو باچی میلے کے دوران ما کاماکھیا رجستولہ ہوتی ہیں اور ان تین دنوں میں یونی کنڈ سے جل پرواہ کی جگہ پر رکت پرواہ ہوتا ہے ان تین دنوں تک مندر کے دروازے بند رہتے ہیں پھر دوبارہ بہت دھوم دھام کے ساتھ پوجہ ارچنا کر کے ما کاماکھیا دیوی کے مندر کے پڑ کو کھولا جاتا ہے دوستو امبو باچی میلے کو کام روپ کا کنڈ بھی کھا جاتا ہے ہر سال امبو باچی میلے کے سمیں کاماکھیا ٹیمپل کے پاس استحت برمپوت ندی کا پانی تین دنوں کے لیے لال ہو جاتا ہے پانی کا یا لال رنگ ماسک دھرم کے کارن ہوتا ہے پھر تین دن تک شردھالووں کی بھیڑ اس مندر میں امڑ پڑتی ہے تندر سادھنا میں رجسولہ استری اور اس کے رکت کا وشیش مہتو ہے دوستو کہتے ہیں کہ امبو باچی پرو بھگوٹی کا رجسولہ پرو ہوتا ہے پاوراڑک شاستروں کے انصار کلی یگ میں یہ پرو سولہ سالوں میں ایک بار دوہ پر میں بارہ سالوں میں ایک بار سیتا یگ میں سات ورشوں میں ایک بار اور کلی کال یعنی کی کلیگ میں پرتیک ورش یعنی کی جون کے مہینے میں ایک بار منا جاتا ہے دوستو کاماکھیا مندر میں دیا جانے والا پرساد دوسرے شکتی پیٹھوں سے بلکل الگ ہوتا ہے اس مندر میں پرساد کے روپ میں لال رنگ کا گیلہ کپڑا دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب ماں کو تین دن کا رجسولہ ہوتا ہے تو سفیز رنگ کا کپڑا بچھایا جاتا ہے تین دن کے بعد جب مندر کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں وستر ماں کے لال رکت سے بھیگا ہوا ہوتا ہے اس کپڑے کو امبو آچی وستر کہتے ہیں اور اسے ہی بھکتوں کو پرساد کے روپ میں دیا جاتا ہے دوستو منوکامنا پوری کرنے کے لیے یہاں کنیا پوچنوہ بھندھارہ کرائے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر پشوؤں کی بلی دی جاتی ہے لیکن یہاں پر مادہ جنوروں کی بلی نہیں دی جاتی دوستو کالی اور ترپر سندری دیوی کے بعد ماتا کاماکھیا تانترکوں کی سب سے مہتپونڈ دیوی ہیں کاماکھیا دیوی کی پوجا بھگوان شیو کے نو عدو کے روپ میں کی جاتی ہے جو کی مکتی کو سویکار کرتی ہیں اور سبھی چھائیں پونڈ کرتی ہیں مندر پڑسر میں جو بھی بھکت اپنی مراد لے کر آتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں کے تانترک بری شکتیوں کو دور کرنے میں سمرت ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنی شکتیوں کا استعمال کافی سوچ ویچار کرتے ہیں کاماکھیا کے تانترک سادھو چمتکار کرنے میں سکشم ہوتے ہیں کئی لوگ ویوہ بچے دھن اور دوسری چھاؤں کی پورتی کے لیے کاماکھیا تیرز پر جاتے ہیں کاماکھیا مندر تین حصوں میں بنا ہوا ہے پہلا حصہ سب سے بڑا ہے اس میں ہر وقت کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہیں دوسرے حصے میں ماتا کی درشن ہوتے ہیں جہاں ایک پتھر سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے مانا جاتا ہے کہ مہینے کے تین دن ماتا کو رجسولہ ہوتا ہے ان تین دنوں تک مندر کے پٹ بند رہتے ہیں تین دنوں کے بعد بڑے ہی دھوم دھام سے مندر کے پٹ کو کھولا جاتا ہے اس مندر کے پاس میں استحط سیڑھیاں آپ کو ادھوری دکھیں گی اس کے پیچھے بھی ایک کتھا پرچھلت ہے کہا جاتا ہے کہ نارکہ نامہ کے ایک راکشس دیوی کاماکھیا کی سندرتہ پر موہیت ہو کر ان سے ویوہ کرنا چاہتا تھا پرنٹو دیوی کاماکھیا نے ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی دیوی کاماکھیا نے نارکہ سے کہا کہ یدی وہاں ایک رات میں نیلانچل پروت سے مندر تک سیڑھیاں بنا پائے گا تب وہاں ان سے ویوہ کر لیں گی نارکہ نے دیوی کی بات مان لی اور سیڑھیاں بنانے لے گا دیوی کو لگا کہ دیت نارکہ اس کاری کو پورا کر لے گا اس لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی انہوں نے کووے کو مرگا بنا کر اسے صبح پہلے ہی بانگ دینے کو کہا تب نارکہ کو لگا کہ وہاں شرط پوری نہیں کر پائے گا پرنٹو جب اسے حقیقت پتا چلی تب وہاں اس مرگے کو مارنے دوڑا اور اس کی بلی دے دی جس اس تھانڈ پر مرگے کی بلی دی گئی اسے ککراتا نام دیا جاتا ہے اور اسی لیے آج بھی اس مندر کی سیڑھیاں ادھوری ہیں دوستو کاماکھیا مندر میں کوئی بھی مورتی ستھاپت نہیں ہے اس جگہ پر ایک سمتل چٹان کے بیچ میں ایک یونی کے روپ میں ویراجمان ہے ایک پراکرتک جھرنے کے کارڑ یہاں جگہ ہمیشہ گلی رہتی ہے اس جھرنے کے جل کو کافی شکتی شالی اور پرہاوی منا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس جل کے نیمیت سیون سے ہر بیماری کا اپجار سمبھو ہے ماں کاماکھیا کے مکہ مندر کے بغل میں اس تھتھت ایک مندر میں آپ کو ماں کی مورتی ویراجمان ملے گی اس مندر پریسر میں آپ کو کئی دیوی دیوتاؤں کی آکرتی دیکھنے کو مل جائے گی اس جگہ کو تندر سادنہ کے لیے سب سے مہتپونڈ جگہ منا جاتا ہے یہاں پر سادو اگھوڑیوں کا تاتا لگا رہتا ہے یہاں پر ادھک مہترہ میں کالا جادو بھی کیا جاتا ہے اگر کوئی ویپتک کالا جادو سے گرسیت ہے تو وہاں یہاں آ کر اس سمسیہ سے نجات پاسکتا ہے دوستو ماں کاماکھیا کے رجستولہ کال کے دوران کی گئی ارادھنا میں ہم کہیں نہ کہیں اسٹری تتو کی ارادھنا کرتے ہیں اور ان کا سممان کرتے ہیں لیکن جب بعد ایک سامان نے اسٹری کی آتی ہے تو ہمارا ویوہار پڑی طرح سے کیوں بدل جاتا ہے تب ہم کسی اسٹری کو جننی کے روپ میں نہ دیکھ کر صرف ایک وستو کے روپ میں دیکھتے ہیں ہماری درشتی سے کاماکھیا دیوی مندر اور ان کی یونی کا سوروپ کہیں نہ کہیں ہمیں شندیز دیتا ہے کہ یہ ایک جننی جو سرجن کرتی ہے اس میں وناش کی شکتی بھی ہوتی ہے آتا ہاں ان کے پرتی ہمارا سممان ہماری ماں سکتہ میں ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہوا تو ہر اسٹری کے پرتی ہمارا نظریہ ان کے سممان کے پرتی اٹھے گا تو مطرو ایتھاچ کا ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نی ٹاپک کے ساتھ جائند جائے بھارت